السلام علیکم میورز میں ہوں آپ کا دوست عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ آٹو ڈیکوریشن یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوگی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس طرح کی نمبر پلیٹ کو کس طرح بنائیں گے تو دوستو آئے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبگائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تو دوستو آپ بیٹھ سکتے ہیں کہ میں کولاڈرا ایک سیون کو اپن کر چکا ہوں اور دوستو اس کے اندر ہمیں ایک ریکٹنگل ڈیزائن کرنا ہے اور اس کی جو پہمائش ہے دوستو وہ آپ نے رکھنی ہے سات انچ بائی تین انچ اس کی ویڈہ آپ نے رکھنی ہے سات انچ اور اس کی ہائیڈ جو ہے وہ آپ نے رکھنی ہے تین انچ تو دوستو یہ میں نے سات اور تین انت کا جو ریکٹنگل ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے تو اب اس کے دوستو دونوں کانر کو پکڑ کے آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈریک کرنا ہے تو اس کے جو کانر ہیں وہ گول ہو جائیں گے اس کے بعد دوستو ہم اس کے اندر ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ٹیکسٹ ہم نے بنایا تھا دو کلر میں تو اسی حساب سے جو ہم نے بلیک کلر میں دیزائن کرنا ہے تو میں اس کو بلیک لگاؤں گا اور جو ریڈ کرنا ہے تو میں اس کو ریڈ لگاؤں گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیکسٹ ایڈ کر دیا ہے اور دوستو اس کو میں اب انگرو پر کے اس کے اندر میں تھوڑا سا گیپ دوں گا اور گیپ پر دوستو ہم نے جیم لفظ لکھنا ہے وہ لکھنا ہے اردو زبان میں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جیم لفظ کو اردو زبان لفظ کو بھی میں کولٹ را کے اندر ہی لکھ رہا ہوں تو اگر آپ بھی اس طرح کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے ایک ویڈیو پہلی بنا چکا ہوں اس ویڈیو کا لنک آپ کو ریچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں جا کے اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور دوستو جیم میں نے ٹائپ کر دیا ہے تو اب اس کا جو فونٹ ہے وہ میں نوری نستالیک فونٹ میں اس کو کنورٹ کروں گا اس کے بعد دوستو اس کے جو سیٹنگ ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گا تو یہ دیکھئے یہ فونٹ آ چکا ہے نوری نستالیک کا تو اب دوستو اس کو انگروپ کر کے ان ورلڈ کے بیچ میں دوستو ہم نے جیم کی جگہ بنانی ہے تو میں ان کو تھوڑا سا ڈریک کر کے ایک سائٹ پہ کر لیتا ہوں اور جیم کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے دوستو اس کے سنٹر میں میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں تو میں جیم کو تھوڑا سا چھوٹا کروں گا تاکہ یہ پتہ نہ چلے کہ یہ جیم اس لفظ کے ساتھ ہے یا اس سے علیہ دے تو اس کی ویڈیو رات جو مجھے اچھے لگے گی میں اس کی وہ ہی رکھوں گا تو آپ بھی اپنی مرسی کے مطابق اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اس لفظ کو میں ڈریک کر کے پھر اس کے برابر میں لے آؤں گا تو ہمارا یہ ایک ورلڈ مکمل تیار ہو چکا ہے دوستو ہمیں ان ساروں کو سیٹ کر کے میں کنٹرول بی دباؤں گا تو یہ اپنے لیول میں آ جائیں گے اس کے بعد دوستو میں اس کو تھوڑا سا ڈریک کر کے بڑھا کروں گا تو ان کا سائز جو ہے وہ پلیٹ کے سائز کے مطابق مکمل اس کے ریڈی ہو جائے گا سائز تو دوستو دیکھئے اس کے سائز جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے تو جنگ لگر ہم میں رکھنا ہے ریڈ تو میں اس کو ریڈ کر دوں گا اور باقی ہم نے بلہ کرنا ہے تو میں اس کو بلہ کر رہنے دوں گا دوستو آپ اگر سٹیکر کٹنگ کریں گے تو آپ سٹیکر کٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں اس پلیٹ میں اس کو لیزر کٹنگ کے مدد سے اس پلیٹ کو میں تھری ڈی بنانے جا رہا ہوں تو میں لیزر کٹ استعمال کروں گا آپ چاہیں تو اس لیزر کٹنگ بھی کٹنگ کر کے سٹیکر بھی لگا سکتے ہیں دوستو لیلر کٹنگ میں پہلے اس کو بلیک کلر استعمال کروں گا اور دوستو یہ تین ایم ایم کی شیٹ ہے تو ہم نے جو ورلڈ بلیک کلر میں کانتے ہیں تو میں اس کو بلیک میں کٹوں گا اور جو جن جو اوڈو کا لفظ ہے تو اس کو میں ریڈ کلر میں کٹوں گا تو دوستو ہماری یہ کٹنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورلڈ میرے پاس آ چکی ہیں تو دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے ان ورلڈ کو بارے بار اس پلیٹ کے اوپر رکھنا ہے اور دوستو ہم نے اس کے الائیمنٹ جو ہے وہ بلکل سیٹ کرنی ہے اپنے حساب سے تو میں اس کی جو الائیمنٹ ہے وہ میں بلکل احتیاط سیٹ کروں گا اور اس کے بعد دوستو اس کو چپکائیں گے تو یہ ہماری پلیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے حساب سے اس کے یہ جو لفظ ہیں یہ ریڈی ہیں تو دوستو چپکانے کے لیے میں اس کے اوپر یہ کلورو فارم کیمیکل استعمال کرتا ہوں آپ چاہیں تو آپ الفی بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشہر دوں گا کہ آپ یہ کلورو فارم استعمال کریں اس سے دوستو ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے داگ دبے بغیرہ نہیں بنے گی کیونکہ الفی اگر تھوڑی سی زیادی لگ جائے تو اس الفی کا ایک دھوہ بنتا ہے اور دھوہ جو ہے اس کو بہت بڑے داگ بنا دیتا ہے تو آپ بھی اگر لیزر کٹنگ کا کام کرتے ہیں تو آپ بھی کلورو فارم بھی استعمال کریں اس سے کام بہت اچھے اور بہت صفائی کے ساتھ اس کا کام ہو جاتا ہے دوستو آپ نے صرف ایک کترہ اس کا لگانا ہے تو یہ جو لفظ ہیں یہ آٹومٹک اس کے اندر اجازب ہو جائیں گے اور یہ اس کے اندر مکمل یہ اچھے بگ جائیں گے تو دوستو دیکھا آپ نے کنہ سیمبل اور ساندھ سا طریقہ ہے ہم نے اس کی مکمل سیٹنگ کی ہے مکمل 3D پلیٹ بنائی ہے تو دوستو آپ نے اجازہ چاہوں گا آپ سے گزاری شاہ چاہیں گے سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں